نیف ٹائیڈز کو میں آپ کے ساتھ دسکس کرتا ہوں کہ سن، مون، اینڈ آرخ آر ناٹ اون سیم لائن کہ سن، آرخ اور مون جو ہیں اس میں سیم لائن پر نہیں ہوتے یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹرائی اینگولر شیپ میں ہوتے ہیں تو اس میں جو ٹائیڈز ہیں یہ ٹائیڈز آر کریئیٹڈ ٹونٹی پرسینٹ لیس دن نارمل ٹائیڈز کہ اس میں جو ٹائیڈز ہوں گے وہ جتنے عام روٹین میں ہوتے ہیں اس سے ٹونٹی پرسینٹ چھوٹے ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ ٹائیڈز بھی دو دفعہ کریئیٹ ہوں گے کب کب کریئیٹ ہوں گے ایک فرسٹ کورٹر آف منت دوسرا کریئیٹ ہوں گے تھرڈ کورٹر آف منت ہے نیپ ٹائیڈز جو ہے چونکہ منت کے فرسٹ اور تھرڈ کورٹر میں ہوتا ہے اس کی وضاحت میں آپ کو اس شکل کی مدد سے سمجھانے والا ہوں تو سپرنگ ٹائیڈز میں جب نیو مون تھا تو مون یہاں پہ ہوتا تھا جب فل مون تھا تو مون ہوتا تھا یہاں پر لیکن نیپ ٹائیڈ میں تھوڑا سا فرق ہے جب مون ہوگا نیو تو مون ہوگا یہاں پر فرسٹ کورٹر میں یہ زمین ہے یہ سن ہے یہ مون ہے ٹھیک ہے یہ توجہ سے بات سمجھنے کی ہے کہ مون جو ہے مون کی گریویٹیشنل پل جو ہے وہ پانی کو اٹریکٹ کرے گی اپنی طرف تو پانی جو ہے زمین کو چھوڑ کر مون کی طرف آئے گا تو اس کے نتیجے میں پیدا ہوں گی ہائی ٹائیڈز بٹ ایڈ سیم ٹائم تو یہاں پہ اتنی ٹائیڈز اگر پیدا ہوں گی تو سن کی گریویٹیشنل پل ہے گریویٹیشنل پل آف سن وہ یہاں والا پانی چونکہ یہاں ادھر نیچے آ رہا ہوگا تو سن بھی ایڈ سیم ٹائم اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا تو سن چونکہ اس کو تو اٹریکٹ کرے گا کرے گا یہاں پر پانی جو ہے سن کی طرف جائے گا اور اس پہ بھی ایفیکٹ پڑے گا تھوڑا سا یہ بھی سن کی طرف اٹریکٹ کرے گا یعنی کہ جب مون کی وجہ سے فرض کریں اتنی ٹائیڈز بنتی ہیں تو سن کی اٹریکشن کی وجہ سے ٹائیڈز جو ہیں وہ تھوڑی سی چھوٹی ہو جائیں گی کیونکہ یہ جو تھوڑی سی جگہ ہے یہ اس کو اٹریکٹ کر لے گا سن تو پانی جو ہے سن کے گریویٹیشنل پل جو ہے اس کی وجہ سے کچھ اس طرف چلا جائے گا اور باقی یہاں پہ ٹائیڈز بچیں گی چھوٹی تو ایڈ سیم ٹائم تھرڈ کورٹر کی میں اگر بات کروں تو تھرڈ کورٹر میں یہ مون ہے زمین کے اوپر سائیڈ پر یہ ہے سن تو مون جو ہے گریویٹیشنل پل آف مون مون کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے مون زمین کے پانی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا تو پانی جو ہے زمین کو چھوڑ کر مون کی طرف جائے گا جب پانی زمین کو چھوڑ کر مون کی طرف جائے گا تو یہاں پر ہائی ٹائیڈز کریئٹ ہوں گی اگر ہم سورج کے افیکٹ کو نظر انداز کر دیں اس کو کنٹریبیوٹ نہ کریں تو لہٰذا چونکہ ہائی ٹائیڈز تو کریئٹ ہو گئیں سورج کی گیر مجودکی میں لیکن جب سورج ایک سائیڈ پر موجود ہے تو سن کی جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ بھی زمین کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گی تو یہاں سے تو پانی زمین کی طرف جائے گا جائے گا یہاں پر کچھ ٹائیڈز پیدا ہوں گی تو اس کے علاوہ اس پورشن سے بھی ٹائیڈز جو ہیں وہ تھوڑی سی چھوٹی ہو جائیں گی کیونکہ پانی جو ہے مون اس کو اوپر کی طرف کھینچ رہے اور سن جو ہے اس کو ادھر کی طرف کھینچ رہے تو پانی کے اوپر ایک کھچاؤ جو ہوگی اٹریکشن اوپر کی طرف ہوگی دوسری اس طرف ہوگی تو مون کی وجہ سے اگر ٹائیڈ بننا تھا اتنا تو سن کی وجہ سے بنے گا اتنا یعنی تھوڑا سا بنے گا کم کیوں کہ پانی جو ہے اس کو سن اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے تو اس وجہ سے جو ٹائیڈز ہیں وہ ٹائیڈز کریئیٹ ہے ٹونٹی پرسنٹ لیس دن نارمل ٹائیڈز میں آپ کو اس کے اور ایکزمپل دیتا ہوں کہ سن جو ہے نا سن فرض کریں یہاں پر سن جو ہے سن کا جو گریویٹیشنل پول ہے وہ زمین کے پانی کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے جس کی وجہ سے اس سائیڈ پر بننے چاہیے ہائی ٹائیڈز مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی ٹائیڈز بن رہی ہیں چھوٹی ٹائیڈز بننے کی وجہ یہ ہے کہ سن نے اس پانی کو تو اپنی طرف اٹریکٹ کیا یہاں پر ٹائیڈز پیدا ہو گئی لیکن جو مون کا گریویٹیشنل پول ہے اس نے بھی اس پانی کو اپنی طرف کھینچا اس وجہ سے یہاں پر ٹائیڈز پیدا ہوئے چھوٹے اور مختصیرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نیب ٹائیڈز میں جو ٹائیڈز کریئٹ ہوں گی وہ چھوٹی ہوں گی کیوں کیوں کہ پرپینڈیکولر ڈیریکشن میں ہوں گے سن اور مون جب سن اور مون پرپینڈیکولر ڈیریکشن میں ہوں گے اور سن کا آرچ کا جو وارٹر ہے اس کو اپنے گریویٹیشنل پول کی وجہ سے کھینچیں گے تو وارٹر جو ہے دونوں طرف موگ کرے گا یعنی میں اگر اس کی بات کروں وارٹر اس طرف بھی موگ کر رہا ہے اور اس طرف بھی موگ کر رہا ہے جب پانی دو اپوزیٹ ڈیریکشن میں یا پرپینڈیکولر ڈیریکشن میں موگ کرے گا تو پانی کی جو ٹائیڈز پیدا ہوں گی وہ ہوں گی چھوٹی بلکل اسی طرح جب پانی ادھر موگ کرے گا گریویٹیشنل پول آف مون کی وجہ سے تو تب بھی دو پرپینڈیکولر اٹریکشن کی وجہ سے دو پرپینڈیکولر پول کی وجہ سے پانی کی جو ٹائیڈز پیدا ہوں گی وہ چھوٹی ہوں گی